سموک کے تتارک کے لیے آج لاہور میں مکمل لاکڈاؤن متاثرہ ازلا میں نقل و حرکت محدود رکھی جائے گی تمام مارکیٹیں اور دکانیں بند رہیں گی میڈیکل سٹورز، پیٹل پمپس، بیکریز، کریانہ سٹورز، یوٹیلیٹی سٹورز، کال سینٹرز، انٹرنیشنل آئی ٹی سینٹرز پر پابندیوں کا اطلاق نہیں ہوگا ریسٹورنڈ سپہر چار بجے کے بعد کھولے جائیں گے مال روڈ شام پانچ بجے تک صرف سائیکلنگ کے لیے استعمال ہوگا حکومت کی احتیاطی تدابیر کی ہدایت ماس کا استعمال یقینی بنانے کے ہدایت ریلیف کمیشنر نبیل جاوید کہتے ہیں گدشتہ دروزہ لاکڈاؤن سے سموک میں کمی واقع ہوئی ہے سمجھدار لوگوں اور مستحقن حکومت سے ہی ملک ترقی کرتے ہیں ہمیں فارغ کر دیا ایسا بندہ لائے جس نے ایکانومی کلچر کا بھٹا بٹھا دیا وہ خود نہیں آیا تھا اس کو لایا گیا تھا اس نے قوم کو تباہ کر دیا ایسے بندے کو لاتے ہیں جس کو گالیوں کے سوا کچھ ہاتا ہی نہیں اسے لانے والے بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں نواز شریف کا ورکرز کنونشن سے خطاب کہا جتنا عرصہ اقتداد میں رہا اس سے زیادہ عرصہ جیلوں ملک بدری اور مقدمات بھگتنے میں گزارا لیکن میں نے کبھی حمت نہیں ہاری دوہزار سترہ سے آج تک ہمارے خلاف سزاؤں کا سلسلہ چلتا رہا وہ کچھ دن پہلے ختم ہوا ہمارے پاس اب غلطی کا موقع نہیں اب بھی سبق نہیں سیکھا تو ہماری داستان نہ ہوگی داستانوں میں بشرا بی بی کے سابق شہر خاور مانکہ نے غیر شرعین کاکیز دائر کر دیا عدالت میں بیان بھی ریکارڈ مارکہ اقتر کیا کہ دھرنے کے دوران چیئرمن پی ٹی آئی نے دخل اندازی شروع کی پیری مریدی کی آڑ میں گھر میں داخل ہوئے چیئرمن پی ٹی آئی میری غیر موجودگی میں میرے گھر آتے تھے کئی گھنٹے میرے گھر میں رہتے جو غیر اخلاقی اور غیر اسلامی ہے چودہ نومبر دوزار سترہ سے قبل دوبارہ رجوع کرنے کا غرض سے طلاق دی مگر قبل از وقت نکاح نے اس پر عمل درامت نہ ہونے دیا نکاح کی تاریخ یکم جنوری دوزار اٹھارہ ایک پیش کوئی کا نتیجہ اپردیر میں پی ٹی آئی کارکنوں اور پولیس کے درمیان تصادم کارکنوں کی جانب سے پتراؤ اور پولیس کی ہوائی فارنگ پولیس اہلکار سمی تین افراد زخمی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ زلہ میں دفعہ ایک سو چوال اس نافذ ہے ہر قسم کی سیاسی سرگنیوں پر پابندی ہے ترجمان تحریک انصاف کا چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ کہا پی ٹی آئے پر امن ہے تمام سیاسی سرگنیوں آئینوں قانون کے دائرے میں ہیں تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر رکھا جا رہا ہے الیکشن کمیشن لیول پلینگ فیلڈ دینے میں ناکام ہو گیا شیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور عاصف علی زرداری کی دبئی میں بختاور بھٹو کے ساتھ ملاقات فریال تالپور کی بھی ملاقات میں شرکت بلاول بھٹو نے تصاویر سوشل میڈیا پر شیر کر دی سیاسی شخصیات سے مذاکرات کے لیے پیپلز پارٹی کی کمیٹی کان پنجاب اور سیدر روحسن خواہ کی ذمہ داری نئی عربو خاری کمنزمان کارا فیصل کریم کنڈی اور دیگر کو سونپ بھی گئی سندھ میں سعید غنی ناصر حسین شاہ سیاسی ملاقاتیں کریں گے بلوچستان میں ڈائلاغ کا ٹاز چنگیز خان جمالی روزی کاکر سابر شاہ کے سفر پیپلز پارٹی کی سیاسی رابطوں کی کمیٹی کا اجلاد مزیراعلا پنجاب کا رات گئے لیبرٹی اور گارڈن ٹاؤن کے پولیس خدمت مراکز کا دورہ شہریوں کی شکایات پر ڈرائیونگ لائسنس بنانے کا عمل تیز کرنے کی ہدایت انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عثمان انبر بھی ہمراہ جبر نے اپنا کام کر لیا اب سبر کام دکھا رہا ہے کل کو رنگی والے سیاسی جماعتوں کو چیلنج کریں گے اپنا منڈٹ چھینے نہیں دیں گے ایمکیو ایم جانوما خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ایسا ایوان منظور نہیں کہ جہاں مظلوم کی داد رسی نہ ہو ایمکیو ایم نئے اور تازہ سفر کا آغاز کر رہی ہے عام آدمی کو حقوق دلائیں گے کسی کو بھی اٹھاروی ترمیم خاتم کرنے نہیں دیں گے پاکستان میں اس وقت انتشار نظر آ رہا ہے ملک میں سیاست کا بہران خطے میں بدلتی صورتحال کے دوران ایک ایک لمحہ اہم ہے این پی کے مرکزی رانوما امیر حیدر کہتے ہیں پاکستان میں مقبولیت اور قبولیت کی دور لگی ہوئی ہے ہر سیاسی جماعت کی خواہش ہوتی ہے کہ مقبول ہوں قبولیت کے ذریعے حکومت میں آنا ہمارا نہیں کسی اور کی سیاست ہے ہم دور کے بجائے حقوق کے لیے جدوجہت کو اہمیت دیتے ہیں بلوت سیاسی رانوما امیر اللہ خان نے انپی مشمولیت کا اعلان کر دیا کہتے ہیں پاکستان کے نظریے کو آگے لے کر چلیں گے آئندہ ہفتے سپریم کورٹ میں ہم مقدمات کی سماعت ہوگی عدالت اس ماہ کا ایک خصوصی اور ایک لاجر بنچ کے علاوہ پانچ ریگلر بنچس تشکیل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بنچ پرویز مشرب کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت کرے گا جسٹس سردار تارک مسعود کی سربراہی میں دو رکنی خصوصی بنچ تین سو اٹھارہ نیب اپیلوں پر سماعت کرے گا کہیں ہلکی کہیں تیز کراچی اور اندرونے سندھ کے کئی شہروں میں بارش تھنڈی ہوائیں سردی میں اضافہ شہر کی فضا میں موجود گرد و غبار چھٹ گیا محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ آج بھی وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے بلوچستان کے بھی کئی علاقوں میں بارش اور یارہ بارے قومی کرکٹر امام الحق اور فہیم اشرف نے کیریئر کی نئی ایننگز کا آغاز کر دیا فہیم اشرف دلہنیا لینے ناروال پہنچے بارات کا استقبال کرنے والوں میں مسلم لیگ نون کے رانوما ایسین اقبال شامل تھی سابق سپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال دولہا کے ہمراہی دوسری جانب اوپننگ بیٹر امام الحق بھی نوویجن پاکستانی ڈاکٹر انمول محمود کے ساتھ رشتر زبانج میں منطلق ہو گئے ولیمی کی تقریبات کا آت سے آغاز ہوگا انگلیش فیمل لیگ میں مانچیسر سیری اور لیورپول کا میچ ایک ایک گول سے برابر ارلنگ آرلین لیگ کی تاریخ میں تیز ترین پچاس گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے مانچیسر سیری کے سٹرائکر نے ارتالیس میچز میں یہ سنگمیل عبور کرتے ہوئے مانچیسر یونیٹڈ کے سابق کھلاڑی انگری کول کا ریکارڈ توڑ دارا میچ راہنے کے بعد منچیسر سیٹی دوسرے اور لیورپول تیسے نمبر پر پہنچ گیا کہیں ہلکی کہیں تیز کراچی اور اندرونے سندھ کے کئی شہروں میں بارش تھنڈی ہوائیں سردی میں اضافہ شہر کی فضاء میں موجود گرد و غبار چھٹ گیا محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ آج بھی وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے بلوچستان کے بھی کئی علاقوں میں بارش اور یالہ بارے قومی کرکٹر امام الحق اور فہیم اشرف نے کیریئر کی نئی اننگز کا آغاف کر دیا فہیم اشرف سلہنیہ لینے ناروال پہنچے بارات کا استقبال کرنے والوں میں مسلم لیگ نون کے رانوما ایسین اقبال شامل گئی سابق سپیکر پنجاب اسمبلی رانو محمد اقبال دولہ کے ہمراہی دوسری جانب اوپننگ بیٹر امام الحق بھی نوویجین پاکستانی ڈاکٹر انمول محمود کے ساتھ رشتر زبانج میں منطلق ہو گئے فولیمی کی تقریبات کا آج سے آغاف ہوگا انگلش فیمل لیگ میں مانچے سیٹی اور لیورپول کا میچ ایک ایک گولز سے برابر ارلنگ ایرلنگ لیگ کی تاریخ میں تیز درین پچاس گولز کرنے والے کھلاڑی بن گئے مانچے سیٹی کے سٹرائکر نے 48 میچز میں یہ سنگمیل عبور کرتے ہوئی مانچے سیٹی کے سابق کھلاڑی اینڈری کول کا ریکارڈ توڑ دارا میچ راہ ہونے کے بعد مانچے سیٹی دوسرے اور لیورپول تیسر نمبر پر پہنچ گیا